اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آج ماہ محرم شریف چودہ سو چھیالیس سنہجری کی آٹھویں تاریخ ہے نماز فجر سے فارغ ہو کر ایک سنت و برے بیان کا مختصر سا سلسلہ ہمارا رہتا ہے اور مختلف موضوعات پر اپنی کردار کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں بالا خانے ہیں اوپر کی منزلیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اتنے خوبصورت اتنے پیارے اتنے امدہ یہ مقام ہے اللہ پاک نے انہیں ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں اور گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں کام بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کھانا کھلانا اور بیسے ہی عشقان رسول کو تو یہ سعادت ملتی رہتی ہے نیاز کے نام پر بھی کھانا کھلاتے رہتے ہیں اور بالخصوص ان دنوں میں تو بہت ہی زبردس کھانا کھلانے کا اصلاح رہتا ہے خاص ہو جب دس محرم شریف کا اصلاح ہوتا ہے تو کئی عشقان صحابہ رہلہ بیت اپنے حصیت استطاعت کے مطابق نیاز بناتے بھی ہیں نیاز کھلاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں اور ویسے بھی یہ سسلہ ہمارا سال بھر جاری رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ کھلانے پلانے کا سسلہ کچھ نہیں جاتا بندہ سواب بہت ہے یعنی یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کام ہے کھانا کھلانا اگر اللہ تعالی آپ کو وصحیت دے برکت دے توفیق دے کچھ نہ کچھ کھانا کھلانے کا رجحان ہمارا ہونا چاہیے گھر کی عورتوں کا بھی ذہن بنائیں کہ گھر میں پکتا ہی ہے تو کوئی ایک آتھ کے پیٹ پہ بھی چلا جائے ایک آتھ کو بھی کھانا کھلا دیں تو اللہ پاک نے چاہا تو بہترین سواب ملے گا اور اگر لاکھوں لوگ اپنی استعطاعت کے مطابع یعنی ایک لاکھ ایک لاکھ لوگ ایک لاکھ ایک آدمی کو کھلائیں کسی کو تو ایک لاکھ کو کھلانا ہو جائے گا دس لاکھ بھی اس پر اتر آئیں کمر باندھ لیں تو دس لاکھ کا پیٹ بھر سکتا ہے دس لاکھ اگر اپنے ذہن بنا لے تو بیس لاکھ کا پیٹ بھر سکتا ہے ایک کروڑ لوگ ذہن بنا لے تو ایک کروڑ کا پیٹ بھر سکتا ہے یہ جو نفلی صدقات اور نفلی جو معاملہ ہے نا اس پر خاص برکتیں اس پر خاص روایتیں بلتی ہیں ایک تو زکاة ہوتی ہے جو فرض ہوتی ہے ہمیں دینی ہوتی ہے صاحبین حسابہ اس کے لئے نفلی طور پر اس طرح کی عبادت کا عدر و سوا بھی کم نہیں ہے پھر اللہ پاک ہمیں توفیق دے بات چلی تھی تو میں نے کہا چلیں ایک یہ بھی موضوع لے لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کوئی ایک دو افراد ایک دو عاشق رسول یا ایک آدھو فیملی یہ لی جا سکتی ہے اگر آپ اور ماشاءاللہ ہزارہ ہزاروں اسلامی بائیس و فیدان مدینہ میں ہیں ہر ایک ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کا اپنے گزارہ نہیں ہو رہا ہوتا کچھ تو کل بھی میں نے مولا علی کا واقعہ سنایا تھا گھر میں کچھ تھانی پھر بھی دے دیا نا اصل میں میں نے جو پڑا اور سمجھا ہے نا سخاوت کا تعلق مالداری سے نہیں ہے سخاوت کا تعلق دل سے ہے اگر دل ہونا بندے کے جے پہ دو روپیہ بھی ہونا تو ایک روپیہ اللہ کی رامے دے دیتا ہے دل ہونا دو انڈے بھی ہو تو ایک انڈہ اللہ کی رامے دے دیتا ہے کچھ نہ ہو تو دو خجوروں تو ایک خجور بھی اللہ کی رامے دے دیتا ہے اب جس کا دل ہی نہ ہو اب اس کا کیا کرنا ہو مال کو کیا کرے گا مال جمع کرتا رہے گا دل ہی نہیں کرے گا دینے گا اور جس کا دینے کا دل کرے گا نہ یقین مانے وہ دے گا اور نہ دینی کی صورت میں کہ اس کا بھائی ہے کچھ نہیں بھی بھی دل جلاتا رہے گا کاش کہ میرے پاس ہوتا تو میں دیتا اور یہ اچھی یہ ہوتا تو میں دیتا یہ ایک اس سے مجھے روایت یاد آگئی کہ دو شخص ایسے ہیں جن کے لیے حسد جائز ہے حسد جائز ہے یہاں حسد سے مراد رشق ہے غبتہ ہے ٹھیک ہے یہاں حسد سے مراد یہ وہ حسد نہیں ہے کہ اس کا چلا جائے مجھے مل جائے یہ ضائع ہو جائے یہ برباد ہو جائے میں آباد ہو جاؤں یہ حسد مراد یہاں نہیں ہے یہاں جو حسد مراد ہے اس سے مراد ہے غبتہ رشق یار اس کو ملا ہے مجھے بھی مل جاتا یار کیا بات ہے ایسا ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے دو ایسے ہیں جن کے لیے حسد جائز ہے یعنی رشق ہے اس کے لیے ایک وہ جیسے اللہ تعالی نے قرآن دیا اور وہ دین و رات میں اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا قرآن عطا کر یعنی ایسا پرنا عطا کر کہ میں بھی تیری راہ میں دین و رات قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جسے اللہ پاک نے مال دیا اور وہ دین و رات میں رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ اسے کوئی دیکھ کر کہتا ہے یعنی اللہ مجھے بھی ایسا مال دے کہ تاکہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کر سکتا تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے دل تو بہت کرتا ہے میں خرچ کروں یعنی اللہ اس بار بونڈ کھل جائے آدھا تیری راہ میں بونڈ کھلا یعنی اللہ آئندہ کے بونڈ میں کر لیں گے اس بار بونڈ کھل گیا مولا ضرورت بہت ہے یوں کر کر گئے تھے اپنے آپ کو ہی تھوڑا بہت منع ہونا کر تو ہماری طبیعت ہے نا بڑی عجیب و غریب ہے ہماری نیت تو کبھی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہم نیت کب کار کرتے ہیں کبھی نیت کیا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غم خاری بھی عطا فرمائے دل بھی جلاتے رہے گیا ایسے حالات ہیں کسی نہ کسی کا کوئی ایک آت کا بندو بس ہم کری دیں یقین مانیں اس ارادے اور اس پخت عظم کے ساتھ کریں جس نے بھی راہ خدا میں خرچ کیا نہ آپ قسم لے لیں اس کا مال گھٹا نہیں بڑھتا اب یہ بات سننے کو اتنی بھری لگتی ہے دماغ تک بھی پہنچتی ہے کہان کے اندر تک بھی پہنچتی ہے مجھے دلے میں اترتی نہیں ہے کوئی یہ کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا نہیں کم ہوگا لیکن مانو نہیں کم ہوگا کوئی خرچ کر کے تو دیکھو ہے نہیں کم ہوگا اور دوسری بات جو حدیث میں ہم نے سنی وہ کیا تھی نرم یعنی گفتگو میں نرمی اختیار کرے اچھی بات کرے سختی جو گفتگو میں ہمارے سختی ہوتی سختی ختم کر دیں مروی ہے حضرت سید عیسی روحی اللہ علیہ نبی جنا و علیہ السلام کے پاس سے ایک خنزیر گزرا سور تو آپ ارشاد فرمایا سلامتی کے ساتھ گزر جا کیا فرمایا سلامتی کے ساتھ گزر جا آپ سے ارس کی گئی یا روحی اللہ آپ خنزیر سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا میں اپنی زبان کو بری بات کہنے کا عادی نہیں بنانا چاہتا کمال ہے اللہ پا کے نبیوں کی کیا شان ہے اللہ پا کے نبیوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کسی سے بھی نرم بات کوئی نہیں حالی لفظوں کا انتخاب ہے ادھر آو ادھر آئیے پیٹ جاؤ پیٹ جائیے آ لو کھا لیجئے چلے جاؤ تشریف لے جائیے لفظ کا فرق ہے تھوڑا سا جا جائیے آ آئیے کھا کھائیے صرف یا کا اضافہ کر رہے ہیں عزت مل رہی ہے اور آپ کو سن کر کوئی کہے گا یا تمیز والا آدمی کیا یہ بندہ تمیز والا بندہ تہذیب والا بندے کو بات کر رہے ہیں فرمائیے فرمائیے بولو ارے بولو لا اب یہ ہمارا یہ انداز ہے جی فرمائیے جی کہیے جی کہے کہہ دے کوئی مسئلہ نہیں کہہ دے فرمائیے کیا کہا عزت ارے بولو نہ اب ہمارا جو انداز ہے یہ ترش انداز ہے ایسا ہی ہے ہمیں صحیح بولنا آتا ہوتا ہے ہٹنا تو آپ ہٹ جائیے بات وہی ہے آپ کا بولنا آپ کا تعریف ہے یہ بات آپ آج یاد کر لو آج کے دن یہ بات یاد کر لے آپ کا بولنا آپ کا تعریف ہے آپ کا بولنا آپ کا انٹروڈیشن ہے آپ بول کر یہ بتاتے ہیں who am I میں کون ہوں مجھے پہچانو مجھے میرے انداز سے میرے الفاظ سے میرے لہجے سے میرے رویے سے مجھے پہچانو میں کون ہوں میں اچھا عدوی ہوں برا عدوی ہوں کس عدوی ہوں مجھے بول ہمیں بولوا مجھے پہچانو اب بولنا آجائے اچھے لفظوں کا انتخاب کرنا آجائے ایک بات میں مثال دیتا رہتا ہوں چلو آج بھی دے دیتا ہوں آپ پہ سے کون کون پھل خریدنے گئے آپ فروڈ کس کس سے خرید ہاتھ اٹھائیے عام تو خرید رہے ہوگے آج تو سیزن ہے نہیں باقی فروڈ نہیں خریدتا ہوں ہوا دیو اگر خرید آئے تو اگر فروڈ خریدنے گئے ہیں پھل خریدنے گئے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے گا یہاں ہم خریدنے گئے ہیں ہاتھ اٹھا کر رہے ہیں پھر ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اچھا جو پھل کی ہاتھ اٹھا کر رکھیں جو پھل کی دکان پر جا کر انتقاب کرتا ہے اور میٹھا پھل لیتا ہے میٹھا چاہیے کڑوہ نہیں چاہیے جو کہتا ہے میٹھا پھل بے لیتا ہوں چیک کرتا ہوں بھلے آتا ہو نہیں آتا اپنے کو سنگنے مونگنے کا طریقہ دیڑی اشاری کرنے دیڑی اشاری صحیح دیکھیں یوں دوڑا لے گئے کیلہ میلہ چیک کرے گئے میٹھا ہے نا میٹھا پھل جو خریدتا ہے میٹھا نہیں لیتا وہ ہاتھ اٹھا کر رکھے پھر میں تو کڑوہ ہی لوں گا میں میٹھا لوں گا ہی نہیں پیسے چاہیے دلو مجھے کڑوہ چاہیے یعنی پتہ چلا کہ ہم جب پھل خریدتے ہیں تو میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں کڑوے پھل کا نہیں کرتے تو جب بولتے ہیں تو میٹھے بول کا انتخاب کرتے ہیں کڑوے بول کا نہیں کرتے ہمارے موں میں دونوں ہیں کڑوہ ورڈ بھی ہے میٹھا ورڈ بھی ہے کڑوہ بول بھی ہے میٹھا بول بھی ہے دونوں بول ہمارے موں میں ہی ہیں کڑوہ بول کسی اور کے موں سے نکال کے دینا نہیں ہے یہ دونوں بول میرے اور آپ کے موں میں موجود ہیں اب دیکھنا یہ کہ آپ جب بولتے ہیں تو میٹھا بولتے ہیں کہ کڑوہ بولتے ہیں ارے جب پھل میٹھا لیتے ہو تو بھی بولو بھی تو بیٹھا نہ آ رہے نہ کڑوا بولو نہ تیکھا بولو نہ کھٹا بولو ایک ہی بھولو میٹھا بولو اور اگر میٹھا بولنا نہیں آتا تو میرے پیرو مرشد کا رسالہ ہے میٹھے بول رسالے کا نام کیا ہے میٹھے بول میٹھے بول ہی پڑھ لیں آپ اللہ پاک نے چاہتا ہمیں میٹھا بولنے آ جائے گا گھر میں جائیں کوئی چیز تیار نہیں ہے پوچھیں گے نا کیا ہوا کھانا تیار نہیں ہے میٹھا بول کیا آئے گا اب کیا بولیں یہاں میٹھا بول کیا بولیں یہاں کیا بولیں گے کھانا تیار نہیں ہے میں نے کہا تھا نہ کھانا تیار رکھنا ایک تو مسئیبت یہی ہے کہ جب بھی گھر پر کھانا ہی تیار نہیں ہے یہ ہماری جنرل بولی ہے میٹھا بولی ہے کھانا تیار نہیں ہے اچھا کب تک ہو جائے گا چلے آپ کر لیں میں انشاءاللہ کوئی نہیں بات وہی ہو گئی اچھا آپ مارا ماری کر دو کھانا تیار نہیں ہے کتنی دیر ہو گئی کمال ہے کوئی تکے بیکار کے زندگی اچھا آپ اتنا پانچ منٹ تک بولو سچی بتاؤ کہ پانچ منٹ تیس بولے در کھانا تیار ہو گیا بلکہ شاید کوئی کا برتن ٹوٹے گا یا کچھ اور نقصان ہو جائے گا یا پک بھی گیا نا شاید مرچی تیز ہو جائے گی اب کھا کے دکھاؤ تو ہونا کچھ بھی نہیں ہو ہمارے صبر کا امتیان ہے ہماری شخصیت کا امتیان ہے ہمارے کردار کا امتیان ہے کہ یہ اہلِ بے سے محبت کرنے والا میٹھا بولتا ہے کہ نہیں بولتا امام حسین سے محبت کرنے والا میٹھا بولتا ہے کہ نہیں بولتا امام حسن مشتبہ سے محبت کرنے والا میٹھا بولتا ہے کہ نہیں بولتا مولا علی سے پیار کرنے والا میٹھا بولتا ہے کہ نہیں بولتا خاتونِ جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا آپ کی عقیدت کو دل میں بسانے والا میٹھا بولتا ہے کہ نہیں بولتا جس کی زبان پر امام حسین کا نام آتا ہو جس کی زبان پر علے بیتہ تہار کا نام آتا ہو جس کا زبان پر مصطفیٰ کریم کا نام آتا ہو درود پرتا ہو وہ میٹھا نہیں بولے گا تو پھر کیا بولے گا چلے بھائی نیت ہے میٹھا بولنے گی کہ یہاں آج ہی مشراک چاش کے بعد اے بھائی کیا میری جگہ ہے چل بیٹے در سے ہٹتا ہے کہ نہیں دیکھ مسجد میں ہوں میرے کو جانتا نہیں ہے صحیح بول لو وزید مو واقعی نہیں جانتے لیکن آپ کے بولتے جان گئے گا بدماش آج بھی spots یہ جملے کون بولتا ہے میرے کو جانتا نہیں ہے کون بولتا ہے جملہ بتاؤ کوئی شریف ستھرا سواف ستھرا آدمی میرے کو جانتا نہیں ہے اچھا واقعی ہم اس کو نہیں جانتے تو موپے بولتے واقعی ہم آپ کو نہیں جانتے کہاں سے تشریف لائیں یہ میٹا بولے جانتا نہیں ہے آپ کو نہیں جانتا کیا نام ہے آپ کا اچھا کہاں سے آئیں اچھا یہاں سے آئیں اب پیچھائیں گیا اپنے بھی سامنے بولے تو بھی مجھے نہیں جانتا وہ بھی یہ بولے گا میں بھی تمہیں نہیں جانتا تم کہاں سے آئے ہو تو یہ جملے جو ہے نا جانتا نہیں ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اچھا اکیلہ کرنے کچھ نہیں سکے گا چار آدمی بلائے گا ہے نا بدماشے بلائے گا تو یہ اچھے لوگ شریف لوگ ستھرے لوگ ساتھرے لوگوں کے ہی الفاظ نہیں ہیں میرے آقا مکی مدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو جمعو جمعو میرے آقا فرماتے ہیں اچھی بات کہنا صدقہ ہے اچھی بات کہنا اچھا بولیں گے انشاءاللہ اچھا بولیں گے اچھا بولیں گے انشاءاللہ سریعہ بولیں گے یاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا دینے کے ذریعے اگر یہ نہ پاؤ یعنی جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا دے کر بچو اور اگر تمہارے پاک خجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کہنے کے ذریعے جہنم سے بچو اچھی بات کہتا ہے اللہ پاک اسے جہنم سے بچاتا ہے اللہ اچھی بات کہنا نصیب کر دے سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب امیر المومنین حضرت سید عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نیکی آسان کام ہے نیکی آسان کام ہے خندہ پیشانی سے پیش آنا نرم گفتگو کرنا یعنی اچھی انداز سے ملو خندہ پیشانی یعنی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کے رہے کچھنے کے ساتھ اور نرم گفتگو کرنا آپ فرماتے ہیں نیکی آسان ہے یعنی یہ کوئی مشکل کام ہے کسی سے مسکرہ کر ملو خندہ پیشانی سے ملو خندہ پیشانی سے ملو حسن اخلاق سے ملے اور کیا حال ہیں اچھا دوسرا تو سلام بھی نہیں کرتے آپ ہزارہ سلام بھی یہاں جمع ہیں آپ غور کر لیں یہ اتنے دنوں سے جمع ہیں آپ جاتے سلام بھی نہیں کرتے اور کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ پوچھیں آپ یہ اور کیا حال ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے سلام تو کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کیسے ہیں ٹھیک ہیں بات بھی بات ہو سکتی ہے پہلے سلام پھر کلام آتے جاتے اٹھتے جیسے ملتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہزاروں اسٹائے بھائی ہیں خالی سلام کرتے کرتے روز کی ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بھی عادت پیدا کریں سلام کیسے کریں گے نہیں کرتے کرتے ہیں کیسے کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیس نئے کیا مل گئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تیس نئے کیا مل گئے ایک ایک سے ملیں تیس تیس نئے کیا کمائیں بندہ تو ڈھونٹا رہے یار اس کو ملو کیوں تیس نئے کیا ملیں گے سلام کر رہا نیکیوں کی قدر اللہ تعا فرمائے نیکیوں کی قدر خیر خندہ پیشانی سے ملیں مسکرا کر ملیں اچھی انداز سے ملیں پر طفاق انداز سے ملیں اور نرم گفتگو کریں آگے بہت پیاری بات اور مجید سنانے جا رہا ہوں ایک دانا کا کول ہے اکل من شخص کا کول ہے نرم گفتگو سینوں میں موجود چپے ہوئے کینوں کو دھو دیتی ہے کسی سے آپ نرم گفتگو کرتے ہیں اس کے اگر سینے میں کینہ بھی چپا ہوئے ہیں انشاءاللہ نرم باتیں سن کر اس کا کینہ دل سے نکل جائے گا انشاءاللہ ایک دانیشور کا قول ہے ہر وہ کلام جو تمہارے رب کو ناراض نہ کرے بڑی پتے کی بات ہے ہر وہ بات ہر وہ کلام جو تمہارے رب کو ناراض نہ کرے اور اس کے ذریعے تمہارا ساتھی راضی رہے تو ایسے کلام میں بخل نہ کرو شاید اس کی بدلے تمہیں نیکوں کاروں جیسا ثواب عطا فرمایا جائے گوھر کیجئے گا یعنی ایسی بات جو تمہارے رب کو ناراض نہیں کر رہی اور تمہارے ساتھی کو راضی بھی کر رہی ہے یعنی اس کے ایسی بات بہت وقت راضی کرنے کے لئے رب کو ناراض نہ کریں اسی جھوٹی بات نہ کر دیں جس سے وہ تو راضی ہو جائے گا مگر میرا رب ناراض ہو جائے گا ہمارا کام رب کو راضی کرنا ہے ہم لوگوں کو بھی راضی کریں گے اس لیے کس کو راضی کروں گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا ٹھیک اب دوبارہ سنیے ایسی بات جس سے رب ناراض نہ ہو رب ناراض نہ ہو اور تمہارا ساتھی خوش ہو جائے تو ایسی بات کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کر دینی چاہیے کیا عجب کہ یہ عادت ہے یہ بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکو کارو جیسا ثواب عطا فرما دے یہ تمام باتیں اچھی بات کہنے کی فضیلت کے متعلق تھی خصومت میرا جدال بحث بائیسہ اس کے متضاد اور برقس ہے یعنی یہ جو باتیں بیانوی ابھی نرم بات اچھی بات خوبصورت بات دل خوش کرنے والی باتیں اس کی زد کیا ہے بحث تقرار زبانی لڑائی کرنا ایک دستے کو چھوٹا دکھانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے عموماً ہماری عادتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بولتے ہیں بحث بائیسہ کرتے ہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے ارے بھائی چھوڑو یار زیادہ بحث نہیں کرے جتنی دیر بحث پر گزاریں گے تنی دیر اللہ کے حبیبہ درود پڑھو نا یار درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بحث پر پڑھنا ہی نہیں چاہیے کئی لوگوں کی عادت بحث کر لے گی نہیں نہیں میری بات سنو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ارے بھائی نہیں سننی بات بھائی ماف کر دو چلے جا خدا کا خوف کرو اور کام کرنے دو آپ بھی کام کر اور ہمیں بھی کام کرنے دو نہیں میری بات سنو آدھ 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 گھنڈا بحث کریں گے آدھ 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 گھنڈا لگے رہیں گے اقل مند لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ گفتکوی زیادہ نہیں کرتے دیکھیں گے یار یہ سمجھتا نہیں ہے بات کرنی نہیں ہے وہ اپنا آگے پیچھے ہو کر ثواب کمانے والے کام کرے نیکی کرنے والے کام کرے بیٹھ کر خالی اپنا وقت برباد نہ کرے دماغ خراب نہ کرے دل خراب نہ کرے سینے میں کینہ جمع نہ کرے اتنی خوبصورت شخصیت ہو جائے گی آپ کی یقین مانے آپ کو زندگی کا لطف نہ ہے تو مجھے کہنا ہو اب بحث سے نکل جائیں تقرار سے نکل جائیں آپ پس میں الجھاؤ کرتے ہیں ہم آپ پس میں گفتگو میں الجھاؤ کرتے ہیں اس سے نکل جائیں آہستہ آہستہ تھوڑا ڈککت ہے اس میں وقت لگتا ہے آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں اور آپ رفض کو روکنا چاہتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا آپ کی زبان کے کنارے پر کونے وہ لفظ ہے اور آپ چاہتے یہ نہ بولوں یقین مانیں یہ بہدر لوگوں کا کام ہے کہ یہ لفظ مجھے نہیں بولنا اور آپ روک لیتے ہیں زبان کے کنارے سے لفظ واپس لے لیتے ہیں نہیں یار یہ نکلے گا کسی کا دل دکھائے گا بحث کرے گا دل دکھائے گا ناراض کر دے گا اللہ کو ناراض کر دے گا میری قبور آخرت برباد کر دے گا میرے کردار کو برباد کر دے گا ایسا شخص جو یہ سوچ کر زبان کے کنارے پر زبان کی نوک پر آیا وہ لفظ واپس لے لیتا ہے اپنی زبان سے نہیں نکالتا یہ شخص کمزور نہیں ہو سکتا بڑا ہی حبت والا بڑا ہی طاقت والا اور بڑا ہی زبردست حدمی ہے یہ کمال ہے آسان ہے اس کا ترازو کتنا زبردست ہے یہ واقعی پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے یہاں تو بول کے بھی کوئی نہیں تولتا بھائی جو بولو بولو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گیبت کر دو اچھا ایک تو فضول گفتگو اوپر سے ماذا اللہ گیبت دے کرو چگلیا کریں تحمتیں باندیں بوتان باندیں گالیا دیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ارے خدا کا خاف کرو لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کیا یہ زبان ہمیں جہنم میں لے جائے گی ماذا اللہ کہ زبان کا کاٹا ہم بھٹیں گے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اے عاشقان رسول میں تمہیں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پرنے سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے دیر تک خاموش رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ ادا ہوا ہی نہیں ہے جو فضول ہو مشک کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی زبط کرنا پڑے گا رکنا پڑے گا نہیں بولتا اور بولنا ہے تو اچھا بہتا ہے اور حدیث پاک من سماتا نجات جو چپ رہا اسے نجات پڑے صحیح کہا کسی نے ایک چپ سو سکھ بلکہ لگتا ہے سو بھی پرانا ہو گیا ایک چپ سکھ ہی سکھ یقین مانے ایک چپ سکھ ہی سکھ آپ کو لگے گا آپ نے نیچ بولوں گا نہیں بولیں آپ تھوڑی دیرے لگے گا میں بول لیتا میں کرو یہ نا بول کر جو آپ کو سکون ملے گا اوہو مدھے کو مدھا نہ آجا آپ آج سے شروع تو کرو آٹھ محرم میں شروع تو کرو امام حسین کا صدقہ نصیب ہو جائے گا ایسا سکون ملے گا رات ملے گی وہ کہتا ہے آپ کا بنجابی میں ایک جملہ ہے دل بھی تھنڈ پہ گئی دل بھی تھنڈ پہ گئی یقین مانیں آپ نا بولیں ایسا جملہ جس سے تکلیف ہوتی ہو اوروں کو بھی ہوتی آپ کو بھی ہوتی ہے اور نا بولیں تھوڑی دیر لگے گا بھول گسال نا بولیں اور اگلے لمحے آپ چیک کریں گے انشاءاللہ آپ کو دیسی تھنڈا گراہ سکون ملے گا ہاں مدھا ہے مدینہ کی یاد آجائے ہاں مدینہ کی تھنڈی ہواں کے جھوکے آجائیں مدھا آئے گا مدینہ کی تھنڈی ہوا مدینہ کے جھوکے کی تو کیا بات اے مدینہ کی ہوا دل میرا افسوردہ ہے اے مدینہ کی ہوا دل میرا افسوردہ ہے سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھوکا تیرا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں یہ ناپسندیدہ بات ناپسندیدہ کلاف وحشت میں ڈالنے والے دل کو عذیت پہنچانے والے زندگی کو تنگ کرنے والے غصے کو بھرکانے والے کینا پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں اس سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق اتا فرمائے بس کرم کی باتیں کریں اچھی باتیں کریں ستری باتیں کریں مسکراتی باتیں کریں چہرے پر مسکراتی تبسم کی عادت لائیں مسکرانے کی عادت لائیں نبی پاک کے سنت تر عمل کرتے ہوئے اور روئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی تھے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ صرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریہ بہا دی خوف خدا میں روئے عشق رسول میں روئے یاد مدینہ میں روئے غم آخرت کے لئے روئے ایمان کی سلامتی کے بارے میں سوچ کر روئے رونے کے لئے تو سنکڑوں نواناتیں خوف خدا میں روئے یہ ایک رونے کی اپنی کیفی جب آپ پاس ملتے تو روتے دھوتے تھوڑی ہیں دل خوش کرنا ہوتا ہے مسلمان کے دل میں خوش ہی داخل کرنی ہو ماشاءاللہ آپ یہ ہزارہ ہزاروں اسلامی بھائی ہم موجود ہیں اللہ پاک فیدانے مدینہ میں آنا قبول فرمائے ہمارا بیٹنا قبول فرمائے شہدہ کربلا سیرانے کربلا اللہ پاک صدقہ نصیب فرمائے ماشاءاللہ آئے ہیں دور و نزدیک سے آئے ہیں سب کا آنا اللہ پاک قبول کرے اور ہماری اصلاح فرماتے ہیں ہمارا کردار اچھا ہو جائے جب ہم لوٹ کے جائیں اپنے گھر میں جائیں اپنے محلے میں جائیں اپنے دوستوں میں جائیں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یار یہ بندہ بدل کر آیا ہے پوچھے نہ کیسے بدلے تو کہنا کہ اگر فیدانے مدینہ سے آیا ہوں تو بدلنا تو تھائی نہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خاتم نبیین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد اچھا بولیں گے گھسے میں نہیں آنا جانتا نہیں ہے سمجھا دیکھ یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ پیاماللہ سمجھا دیکھا مصطفی مصطفی